حضرت اگرامی قدر ساتھی ساتھ میں اس بات کو بھی آپ حضرت کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے دن یہودیوں کو روضہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ بات کہی ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں ان سے زیادہ محبت ہمیں ہیں چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا حد بھی روضہ رکھا اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی روضہ رکھنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا کہ آشور کا روضہ گدشتہ ایک برس سے گناہوں کا کفارہ ہوگا آپ نے اپنے انتقال پر ملال سے ایک سال قبل اس بات کا اعلان فرما دیا اگر میں اگلے برس زندہ رہا تو یہود کی محال فرق اندر نو کا روضہ رکھوں گا حضرت اگرامی قدر علماء کی جماعتیں اس حدیث کی تفہیم کے اندر دو عصوں میں تقسیم ہوئیں بعض علماء نے اس بات کا گمان کیا کہ شاید حضرت رسول اللہ نے دس کے روضے کو منسوب کر کے نو کے دریئے اس کو جو ہے تبدیل کر دیا ہے جبکہ علماء کی دوسری جماعت اس بات پر رہی کہ حضرت رسول اللہ نے درحقیقت دس کے ساتھ نو کے روضے کو ملانے کا ارادہ فرمایا تھا امت کے اندر بڑی تعداد میں جمہور علماء بڑی تعداد میں علماء نو اور دس کے روضے کو جمع کرنے کی حمایت میں رہے اور بعد علماء نے دس کی بجائے نو کے روضے کو رکھنے کی تلقین کی چنانچہ ہمیں دس سر نو کا روضہ رکھنا چاہیے اس سے انشاءاللہ ہمارے ایک برس قدشتہ کے گناہ جو ہیں وہ محاف ہو جائیں گے